بیٹھیں جمعہ داری کس کو دی جائے گی آٹھ نو ماہ رہتے ہیں دوران کتنا یہ نظام چلا جائے گا تو دونوں باتوں پر جو ہمیں درائے بتا رہے ہیں وہاں کے انہوں کہا کہ ڈیسائیڈ کیا ہے ایک تو شریف فیملی اور اساقڈار فیلحال جو ہے لیپ کورٹ میں پیش نہیں ہوں گے اساقڈار کو پچیس تاریخ کو طلب کیا گیا ہے اور ان کا گرفتاری کے ورینٹ بھی جاری ہیں جو قابل زمانت ہے اور انہوں نے ابھی تک زمانت کے لیے بھی اپلائی نہیں کیا نہ ہی زمانت کرائی ہے تو ان کو اگر پچیس کو پیش نہیں ہوتے تو ان کے پھر نقابل زمانت بھی جاری ہو سکتے ہیں جو قوٹ کہہ چکی ہے اور چھتیس کو شریف فیملی کی پیشی ہے تو ان دونوں پیشیوں میں وہ پیش نہیں ہوں گے نہ ہی شریف فیملی اور نہ ہی ساقڈار جبکہ وزیر خزانہ کا صیفے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز میں ان کا پائدہ باقاعدہ شریف آئے گا جس کے بعد نئے وزیر خزانہ کے حوالے سے وزیر آزم فیصلہ کریں گے اور وہاں پر بھی جو نام ڈسکس کیے گئے ہیں سب سے اہم نام فیصلہ بات سے رکن قومی اسمبلی ہیں رانہ محمد افضل ان کے نام پر غور کیا گیا ہے کیونکہ وہ چار سال سے پارنیمانی سیکسٹی بھی ہیں خزانہ کے اور وزارت خزانہ میں چار سال سے وہ بیٹھ گئے ہیں ان کا دفتر بھی ہے تو توقع یہ ہے کہ رانہ محمد افضل کو وزیر مبلکت براہ خزانہ بنایا جا سکتا ہے اور وہ ان کی ذمہ داری دیکھیں گے جبکہ جو فل وزیر خزانہ کا جو چار جوگا وہ وزیر آزم اپنے پاس رکھیں گے تو دروز مرہ کے معاملات رانہ افضل اگر ان کو بنا دیا جاتا ہے تو وہ دیکھیں گے جبکہ اہم بیسیجن وزیر آزم خود کریں گے شاہر خاکان عباسی تو یہ فیصلے تھے اب آنے والے دن بتائیں گے بھنے کو کیونکہ ایک پیشی ہے وزیر خزانہ کی اور ایک پھر ٹیوزے کو پیشی ہے شریف فیملی کی تو اس میں یہ کیا لائے عمل طے کرتے ہیں آیا کہ ان کے وکیل پیش ہوں گے یا وکیل بھی پیش نہیں ہوں گے جس طرح پہلے جو پہلی پیشی تھی اس میں پولٹیکل سیکٹی پیش ہوئے تھے جو وزیر آزم کے ہیں ایڈوائیڈر کی ہیں مشیر بھی ہیں تو اب دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ وکیل کے ذریعے پیش ہوں گے یا کوئی بھی پیش نہیں ہوگا اور نیپ کی کارروائی کو وہ کسی طرح بھی قبول قابل قبول جس طرح کہا جا رہا ہے وہ نہیں کریں گے لندن میں نولی لوگوں کے غائب ہونے پر کارروائی کی ہدایات دی جاری کی لہور میں جو بھی ہوا ہے الیکشن این اے ون ٹوئنٹی کا لندن میں حکمرہ جماعتوں کے بڑوں کی بیٹھک میں اہم فیصلے کر لیے گئے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نواز شریف نے جی ٹی روڈ کارروائی میں اپنا موقف درست قرار دیا اور کہا عوام نے بھی ان کی تائید کی میں بلکل بلیف کرتا ہوں کہ وہ صحیح موقف ہے اور پاکستان کے عوام نے اس کی تائید بھی کیے اور اس نام آباد سے لاہور تک مکمل تائید میں نے دیکھی ہے اس کی اس کے بعد ابھی لاہور میں جو بھی ہوا ہے الیکشن ایک نا این اے ون ٹوئنٹی کا وہ بھی میں سمجھ سے بہت بڑی تائید ہے اور انہوں نے اپنی موہر لگائی ہے عوام نے اس موقف کی جو الحمدللہ میں نے اپنایا نواز شریف نے این اے ایک سو بیس میں لوگوں کو غائب کرنے پر تشویش ظاہر کی یہ بھی بتایا کہ انہوں نے وزیراعظم کو معاملے پر ایکشن لینے کا کہا ہے انکواری کریں انواز شریف انکواری کریں انواز شریف لانکہ معلوم ہو کے یہ کیوں غائب ہوئے تھے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تہہ تک پہنچنا بہت ضروری صاحبیوں کی طرف سے پارٹی صدارت سنبھالنے کا سوال مسکر آ کر ٹال گئے صاحب آپ پارٹی صدارت سنبھالیں گے دوبارہ سے جو ترمیم کی گئی ہے آئین کے اندر سینٹ نے اس کے منظوری دے دی آپ دوبارہ سے پارٹی صدارت امریکہ سے واپسی پر وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی نے بھی ملاقات کی لیکن اجلاس میں کیا ہوا